عام طور پر مجھے مزہ بھی آتا ہے لوگوں سے ایسے جڑنا سپورٹس فیلڈ پر ٹریکٹر چلاتے ہوئے ناچتے ہوئے تب آپ لوگوں سے جڑنے کا جو آپ کا لکشہ ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے پھر کوئی فارمالٹیز نہیں ہوتے لوگ آرام سے بات کرتے ہیں آرام سے آپ سے بیٹھ کے چرچہ کرتے ہیں تو مجھے مہت مزہ آتا ہے بار بار ایک ہی بات اٹھ رہی ہے جب آپ گھوم رہے ہیں سکریتہ دکھا رہے ہیں کہ اب آپ بھی راجنیتی میں پرویس کرنے والے ہیں کیا راجنیتی بدعاست کو آگے وڑھانے کے لیے آپ بھی کسی چھیتر کو سموالنے والے ہیں نہیں نہیں ابھی تو ایسے کچھ نہیں ابھی میں اپنے ہی کام پر لگا ہوا ہوں لیکن میں اپنے پتا کو ساہیتہ دیا راجنیتی میں رچی یا آپ کی رچی تو نہیں ہے لیکن پیڑیوں سے ایسے رچی کی بات نہیں ہے پریوار ایک چیز ہے جو پیڑیوں سے ہم جن سیوہ کرتے آ رہے ہیں ہمارے لئے ایک مادیم ہے راجنیتی جس سے ہم جن سیوہ کرتے ہیں پر جیسے میرے دادا جی نے کہا وہ مادیم کچھ اور بھی ہو سکتا ہے وہ بیاپار ہو سکتا ہے وہ کھیل ہو سکتا ہے وہ آرٹ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جن سیوہ مہتوپون ہے لوگ سوا کے سیکنڈ فیز کی ووٹنگ نپڑ چکی ہے اور سیکنڈ فیز میں بھی لگو بک مددان پرتی ساتھ کم ہی ہوا ہے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ دو فیز میں مددان پرتی ساتھ کم ہوا ہے کیا دیکھتے ہیں دیکھئے اس لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یوہوں سے جڑے تاکہ ان کو شکتی دیں ان کو جوش دیں اور ان کو سمجھائے کہ مددان دینے کا مہتوپون کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے تو میں ہر شیطر میں جا رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ یوہوں سے میں جڑ رہا ہوں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ پانچ سال میں ایک بار ان کو موقع ملتا ہے ایک نیتہ چننے کے لئے اور ایک سرکار چننے کے لئے جو اگلے پانچ سال کے لئے ان کی جو کٹھنائیاں ہیں ان کی جو سپنے ہیں وہ پورے کر پائے تو اس طرح میں لوگ کو سمجھا رہا ہوں میں لوگ کے بیچ میں آ رہا ہوں تاکہ ہمارے فیز میں زیادہ سے زیادہ ترن آٹ آئے